اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج سے بڑے بڑے برج الٹنا شروع ہو چکے ہیں بڑی بڑی دیواریں گرنا شروع ہو چکی ہیں یہ خبر تو خیر پہلے دن سے سب کر رہے تھے کہ دے رہے تھے کہ سپریم کورٹ کے بارہ جولائی والے فیصلے پر اگر عمل درامت نہیں ہوتا تو سب سے تگڑی تلوار چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پر گرے گی سب سے پہلی گردن سکندر سلطان راجہ کی کٹے گی کیونکہ سپریم کورٹ کے بارہ جولائی والے مخصوص نشیستوں والے کیس کے فیصلے پر عمل درامت کروانے کی پہلی ذمہ داری چیف الیکشن کمیشنر پر ہے سپریم کورٹ کے ججیز کا مختصر فیصلہ بھی سکندر سلطان راجہ کے خلاف چار شیٹ تھا سپریم کورٹ کے ججیز کا تفصیلی فیصلہ بھی چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف مکمل چار شیٹ ہے آج پانچ اگست ہے یعنی وقت ختم ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے بڑی خبر آ گئی ہے آٹھ ججوں نے ایک اور بڑا دھماکہ کیا ہے قاضی صاحب کا پتہ تو پہلے ہی صاف ہو چکا تھا آج سکندر سلطان راجہ بھی فارغ ہو گئے ہیں تفصیلات سے میں آپ کو آگاہ کر دیتا ہوں ناظرین اکرام سپریم کورٹ کے گیارہ ججیز کا یہ ماننا تھا کہ الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کو مخصوص نشیستیں نہ دے کر سنگین غلطی کی ہے سپریم کورٹ کے آٹھ نہیں گیارہ ججیز با شمول قاضی صاحب نے الیکشن کمیشن کو مورد الزام ٹھہرایا تھا اپنے مختصر فیصلے میں یہ سب کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ سکندر سلطان راجہ کو اڑا کر رکھ دے گا اور سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا جاتا جس کی بازگشت پہلے دن سے تھی کہ ریاست سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کرنے کے موڈ میں نہیں ہے سب یہ بات کر رہے تھے کہ اگر ریاست نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہ کیا تو سکندر سلطان راجہ آرٹیکل سکس اور سنگین آئینی غداری سے بچ نہیں سکیں گے اور وہ آج دن آ گیا ہے پانچ اگست ہے وقت ختم ہو چکا ہے سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کے آٹھ ججوں نے اپنے فیصلے میں دو تاریخیں دی تھی پہلی تاریخ یہ تھی کہ بارہ جولائی کو سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں دینے کا فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کو کہا کہ پندرہ دن کے اندر اندر اکتالیس ارہکین قومی اور صوبائی سمبلی کے لوگوں کے بیان حلفی آپ اکٹھے کریں جب وہ پندرہ دنوں کے اندر آپ کو بیان حلفی یا ڈیکلیریشن مل جائیں اس کے سات دن کے اندر اندر آپ اپنی ویب سائٹ پر ان تمام ارہکین قومی اور صوبائی سمبلیوں کے نام لکھیں ان کو تحریک انصاف کا میمبر ڈیکلیئر کریں اس کے بعد ان تمام لوگوں کی مخصوص نشیستیں ان کو دی جائیں اور کمپلائنس ریپورٹ یعنی عمل درامت ریپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کروائی جائے اب سپریم کورٹ کے آٹھ ججوں نے ڈائریکٹ ہدایات دی تھی الیکشن کمیشن کو یعنی سکندر سلطان راجہ اور الیکشن کمیشن کے تمام میمبران کو جن کی پہلی ذمہ داری تھی سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل کروانا نہ شباز شریف کی یہ ذمہ داری ہے نہ قانون نافذ کرنے والوں کی ذمہ داری ہے نہ اسٹیبلشمنٹ کی ذمہ داری ہے کسی اور ادارے کی ذمہ داری نہیں ہے سب سے پہلی تلوار گرنی ہی سکندر سلطان راجہ پی تھی اور وہ آج گر گئی ہے پندرہ دن بعد یعنی بارہ جولائی کو یہ فیصلہ آیا پندرہ دن بعد سپریم کورٹ کے حکم پر پی ٹی آئی کے تمام تر لوگوں نے الیکشن کمیشن میں اپنے بیانے حلفی جمع کرائے غالباً چھبیس جولائی کو یہ بیانے حلفی جمع ہوئے تھے پندرہ دن کا وقت اسی وقت ختم ہو گیا تھا جب سپریم کورٹ کی ہدایت پر پی ٹی آئی کے لوگوں نے اپنے بیانے حلفی جمع کرائے چھبیس جولائی سے وہ سات دن شروع ہوئے جو سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کو ٹائم دیا تھا آج پانچ اگست ہے یعنی وقت ختم ہو چکا ہے اب تک سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامد نہیں کیا گیا یعنی ابھی تک سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق نہ تو الیکشن کمیشن نے اپنی ویب سائٹ پر ان تمام لوگوں کے نام اپلوڈ کیے اور نہ ہی تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دی ہیں اس کا مطلب ہے کہ سپریم کورٹ کے ججز کی تلوار الیکشن کمیشن کمیشنر پر چلنے جا رہی ہے اب دو ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا جسس نئی مختلف خان اور جسس امین الدین خان نے ان دونوں ججوں نے ہفتے والے دن ایک اختلافی نوٹ لکھا جس میں الیکشن کمیشن کو بلکل درست بلکل ٹھیک قرار دیا انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دے کر بڑا زبردست فیصلہ دیا گیارہ ججز یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی سنگین آئینی غلطی کی وجہ سے یہ سارا معاملہ خراب ہوا پی ٹی آئی سے مخصوص نشستیں چھینی گئیں تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے والے کیس کا فیصلہ جس کی غلط تشریح الیکشن کمیشن نے کی جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ بگڑا اب دو ججز کی رائی ہے کہ ہم ٹھیک ہیں گیارہ ججز غلط ہیں بارال ان دو ججوں نے جس دن اختلافی نوٹ لکھا تھا اسی دن صحافیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ سپریم کورٹ کا جو تفصیلی فیصلہ آئے گا خاص طور پر ان آٹھ ججز کا تفصیلی فیصلہ جن آٹھ ججوں نے تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں دینے کا فیصلہ دیا الیکشن کمیشن کو پابند کیا کہ آپ ان کو فوری طور پر مخصوص نشستیں دیں تین ججز تو وہ ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں نہ دینے کا فیصلہ کیا جس میں قاضی صاحب جسس جمال مندوخیل اور یا یا فریدی ہیں آٹھ ججز وہ ہیں جنہوں نے کہا فوری طور پر پی ٹی آئی کو مخصوص نشستیں دے دیں سب لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ان دو ججز کے اختلافی نوٹ کے بعد جو آٹھ ججزوں کا تفصیلی فیصلہ ہوگا وہ الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ پر چار چیٹ ہوگا یعنی وہ وہ باتیں وہ آٹھ ججز لکھیں گے سکندر سلطان راجہ کا بچنا ناممکن ہو جائے گا سپریم جوڈیشل کانسل خود سے سکندر سلطان راجہ کے خلاف کاروائی کرے گی اب ایک اور بڑی انٹریسٹنگ بات ہے کیونکہ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے چیف الیکشن کمیشنر کا عوضہ ایک آئینی عوضہ ہے یعنی حکومت کے متحد چلنے والے ایک آئینی ادارے کا سربراہ چیف الیکشن کمیشنر ہوتا ہے تو کئی کانونی ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ چیف الیکشن کمیشنر کے خلاف شاید آرٹیکل سکس کی کاروائی نہ ہو سکے لیکن میس کنڈکٹ کی کاروائی ضرور ہو سکتی ہے اور یہ میس کنڈکٹ کی کاروائی آرٹیکل سکس کی کاروائی سے زیادہ بھیانک ہے زیادہ خوفناک ہے زیادہ خطرناک ہے چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کے لیے تو ایک بات تو کلیر ہو چکی ہے آج چونکہ وقت ختم ہو گیا سپریم کورٹ کے فیصلے پر مکمل عمل درامت نہیں کیا گیا جزوی طور پر عمل درامت کیا گیا پہلے انتالیس لوگوں کے نام ویب سائٹ پر جاری کیے گیا انتالیس لوگوں کو مخصوص نشستیں الارٹ کی گئیں پھر پنجاب خیبر پختونخواہ اور سندھ میں تمام لوگوں کے نام اپلوڈ کیے گئے ان لوگوں کو مخصوص نشستیں دی گئیں لیکن اکیالیس ایم این ایز وہ اکیالیس ایم این ایز جنہوں نے اپنے بیانے حلفی پہلے جمع نہیں کروایا تھے جب انہوں نے اپنے کاغذات نام زدگی جمع کروایا تھے اب سپریم کورٹ کی ہدایت پر انہوں نے اپنے بیانے حلفی جمع کروا دیئے ہیں ان لوگوں کے نام ابھی تک ویب سائٹ پر الیکشن کمیشن نے شائع نہیں کیے ان کی مخصوص نشستیں ابھی تک تحریک انصاف کو نہیں ملی اس کا مطلب یہ ہے کہ مس کنڈکٹ کے مرتقب سکندر سلطان راجہ ہو چکے ہیں پھر ناظرین اکرام ایک اور بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اب کازی صاحب کے ہاتھ سے گیم نکل چکی اب کازی صاحب چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو نہیں بچا سکیں گے یہ مت سوچئے گا کہ کازی صاحب کازی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں سکندر سلطان راجہ کے خلاف کاروائی ہونے نہیں دیں گے ان کو بچا لیں گے کیونکہ کازی صاحب کے ہاتھ سے گیم اسی دن نکل گئی تھی سپریم کورٹ کا کنٹرول اسی دن نکل گیا تھا جس دن انہوں نے منصور علی شاہ سے مخصوص نشستوں والے کیس کا فیصلہ پڑھوایا تھا اب تو ہر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں کازی صاحب کو بدترین شکست ہو رہی ہے یعنی ہر پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کے اجلاس میں جسس منصور علی شاہ اور جس منیب اختر جیتے جا رہے ہیں فتحیاب ہوتے جا رہے ہیں تو کازی صاحب کے ہاتھ کھڑے ہو چکے ہیں اب کازی صاحب سکندر سلطان راجہ کو نہیں بچا سکیں گے اور اگر سکندر سلطان راجہ رگڑے میں آتے ہیں جن کا رگڑے میں آنا تیہ ہو چکا ہے جن پہ مور لگ چکی ہے کہ ان کی گردن کٹے گی ان کو ہر صورت سزا ملے گی یہ مسکنڈکٹ کے مرتقب ہو چکے ہیں سکندر سلطان راجہ گھار جائیں گے تو وہ صرف اکیلے نہیں جائیں گے کیونکہ یہ معاملہ پھر آٹھ فروری کے انتخابات تک جائے گا کہ کس طریقے سے آٹھ فروری کے انتخابات سے پہلے پی ٹی آئی کو انتخابی میدان سے باہر کرنے کی کوشش کی گئی پی ٹی آئی کو لیول پلائنگ فیلڈ نہیں دیا گیا اور تحریک انصاف کے متعلق جو فیصلہ سپریم کورٹ نے تیرہ جنوری کو دیا کیسے الیکشن کمیشن نے اس کی غلط تشریح کی یعنی الیکشن کمیشن اور پاکستان ایک آئینی ادارہ ہے الیکشن کمیشن کے تمام تر لوگ قانونی لوگ ہوتے ہیں سیکٹری لاہ ہے پھر ان کے میمبران کا بھی قانون سے تعلق ہوتا ہے تو کیسے الیکشن کمیشن نے اتنی بڑی غلطی کر دی کہ اتنا بڑا فیصلہ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت سے آیا اور اس فیصلے کی غلط تشریح کی یعنی اس فیصلے کو سمجھنے کے لیے دوبارہ سپریم کورٹ سے رجوع ہی نہیں کیا تو سکندر سلطان راجہ کی کہانی ختم ہو چکی ہے اور یہ بالاخر ختم ہونی تھی کیونکہ جو ظلم جو جبر سکندر سلطان راجہ کے دور میں الیکشن کمیشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے ساتھ کیا گیا اور خاص طور پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کروڑوں ووٹرز کے ساتھ کیا گیا جنہوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ دیئے تھے ان ووٹرز کی توہین کی گئی یعنی چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ نے سنگین آئینی غلطی کیا ہے تو قاضی صاحب کا یہ جو بلو آئیڈ ہے جو سب سے قریبی آدمی ہے اس کا بچنا اب ناممکن ہو چکا ہے متیولہ جان نے تو یہ بات کیا ہے کہ این ممکن ہے آج سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر یہ معاملہ ٹیک اپ بھی کر لیا جائے کیونکہ پی ٹی آئی آج کسی بھی وقت سپریم جوڈیشل کانسل جا سکتی ہے کسی بھی وقت سپریم جوڈیشل کانسل میں درخواست دائر کر سکتی ہے کہ سکندر سلطان راجہ نے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے فل کوٹ کا ایک یا دو ججز کا نہیں فل کوٹ کا یہ فیصلہ ہے کہ پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں دی جائیں اور فل کوٹ کا فیصلہ نہ مان کر سکندر سلطان راجہ مس کنڈکٹ کے مرتقب ہوئے ہیں لہٰذا سپریم جوڈیشل کانسل ان کے خلاف کاروائی کرے برحال سپریم کورٹ سے خبریں یہی آ رہی ہیں کہ وہ آٹ ججز جنہوں نے پی ٹی آئی کو مخصوص نشیستیں دینے کا فیصلہ دیا تھا وہ تیاری کر چکے ہیں تفصیلی فیصلے کی اور یہ تفصیلی فیصلہ سکندر سلطان راجہ کی آنے والے کئی سالوں کی نیندیں اڑائے گا کیونکہ وہ ایک مکمل چارشیٹ ہوگی اور این ممکن ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان حکومت کو یہ حکم دے اپنی ہدایت دے کہ اس آئینی عوضے پر اس جیسے گھٹیا شخص کو تائنات نہیں کیا جا سکتا تو سکندر سلطان راجہ کو اس عوضے سے ہٹا دیا جائے فارق کر دیا جائے بارال آئندہ آنے والے چند گھنٹے جو ہیں وہ انتہائی امپورٹنٹ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے تو ناظرین کرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا